بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو تھوڑی سی ہٹکے ہوگی آپ میں سب بہت سے لوگ کتابوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ آپ کہاں پہ بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں اور میعنی رضا صاحب کے بارے میں بھی جاننا چاہتے تھے ایک پوڈکاسٹ کے اندر میں انٹرڈکشن کروا دوں گا لیکن آج چونکہ مول بنا ہوگا کتابیں ذرا بکھ رہی ہوئی تھیں ہم نے ان کتابوں کو ارگنائز کرنا تھا تو ساتھ ساتھ آپ کو کتابوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں انٹرڈکشن کروا دیتے ہیں علی بھائی کروائیں گے انٹرڈکشن کتابوں کا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریکومنڈ کر دیں گے آپ کے مزاج کے حساب سے آپ کس طرح کے ریسرچر ہیں آپ کن چیزوں کو ریکومنڈ کرتے ہیں کن چیزوں میں آپ کے دلچسپی ہے تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس سے آپ کے انٹینشن سپین کا بھی پتا چل جائے گا اور یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ کو دلچسپی کتنی ہے کتابیں پڑھنے میں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا علی بھائی آپ کو بتاتے ہیں علی بھائی شروع کرتے ہیں اچھا علی بھائی ہم شروع کریں گے آپ ارگنائز کرنا آپ نے شروع کر دیا ہم قرآن سے شروع کریں گے تو یہ بتائیں جی ان کے بارے میں اس وقت ہم مسلمانوں کے درمیان اگر کچھ میزان ہے تو میزان قرآن مجید ہی ہے اور ہمیں سب سے پہلے چاہیے بہنیں بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کونسی کتاب پڑھے تو میری کوشش ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کتاب کو پڑھیں جو ہمارے لیے آئی تھی جس امت کے لیے آئی ہم نے اس کو نہیں پڑھا اور دائیں بھائی والی کتابیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں جب تک ہم اپنی احساس اور بنیاد کو نہیں جانیں گے نہیں پڑھیں گے تو دیگر دوسری کتابیں ہمیں کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہیں تو اس لیے قرآن مجید اب جس بھی مقادبے فکر سے ہیں آپ جس بھی فرقے کو مانتے ہیں یا جس کو فالو کرتے ہیں آپ اسی کا قرآن مجید پڑھیں مگر پڑھیں ضرور اور ترجمہ و حاشیہ کے حساب پڑھیں تو اس پہ مختلف مقادبے فکر کے قرآن مجید ہیں ہمارے پاس اس پہ سب سے پہلے تو ہے فتم حمد جلندری صاحب کا قرآن مجید یہ ان کا ترجمہ ہے ایک اور یہ ایک کنزل امان ہے امام احمد زفن بریلوی صاحب کا بہت معروف ہے اچھا علی بھائی اس میں ایک چیز ہم نے نوٹ کرنی ہے کیونکہ ہمیں مختلف سیکٹس کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنے سیکٹس کو لے کے تھوڑا سا اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا ہے یہ فطرت ہے تو چونکہ ہمارے پاس سارے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ بتا دینا ہے کہ آپ جس مقاتبے فکر کے ہیں یہ ان کے اندر یہ بہتری ہیں یہ بتا دینا ہے وہ جو کنزل امان ہے یہ تو امام احمد رضا خان بریلوی کا اہل سنت کے لیے جو ہے وہ بہت مہتبا ہے اور یہ بھی اہل سنت کا ہے یہ گورنمنٹ کے طرف سے اس کو زیادہ ریکممنٹ کیا جاتا ہے یہ دکھائیے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک نسخہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا امام احمد رضا بریلوی کے بارے میں بتا دو ان کا لکھاوہ جو ترجمہ اس میں ہندی لینگوی جو ہے وہ زیادہ یوز کی گئی ہے ہم ہنڈر یار آل موسٹ پیچھے چلے جائیں گے نا تو یہ جو زبان ہے یہ بھی ایک ارتکائی مراحل سے جو ہے گزرتی ہے اس میں بدلاؤ تھوڑا بہت آتا جاتا ہے بہت سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لکھاو ہے یہ لفظ اس میں کیسے ہیں تو وہ چونکہ ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ کچھ ہے وہ دقیق اردو میں ہے اس کو ریکھتا کہا جاتا تھا یہ وہ چیز ہے یہ وہ ہے یہ ہے ڈاکٹر تاہل قادری صاحب کا ترجمہ اور فانو قرآن کے نام صاحب یہ پڑھنا کنوں نے ہے سنیوں نے کیا لے تشریعوں ہے اس میں جو تو ریسرچ کرنے والا وہ حق ہے جو حق کا متلاشی ہے اس کے لیے تو پھر وہ کوشش کرے گا وہ سب کو پڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس پر جو اچھی چیز اس کو لگے گی اسی کو اخص کرے گا اس لیے یہاں پہ سارے مجھے ہیں تو یہ ڈاکٹر تاہل قادری صاحب کا ہے اچھا تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں گی یہ آن لائن اپلیکیشن بھی مل جائے گی آپ کو اس کی میں وہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کروں گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر کو مانگے گا تو پھر آپ نے دے رہی ہے یہ آپ کو کر چاہیے ہو تو آپ آری باری جب پاہ مانگ سکتے ہیں کیونکہ ڈیڈیٹل کی دنیا بھی ہے آج کل پیڈی ایف کا بھی دور ہے یہ کمپیوٹر بڑا پڑا ہے اس کے اندر بڑا ڈیڈیٹل رکھا ہے کتنے پتہ نہیں ٹی بی کی ہارڈ یہاں پڑھیں گے اس میں آلماسٹ انیس ہزار کتابیں ہیں ماشاہ اللہ انشاءاللہ تو اس کے اپلیکیشن بھی مل دے گی آپ کو اور یہ چلتا ہے اہلت تشاییمہ بکار جعفریہ میں یہ ہے حافظ فرمان علی صاحب کا یہ ان کا ترجمہ ہے اور اسی طرح فقہ جعفریہ میں دیگر کچھ تراجم بھی چلتے ہیں جس طرح محسن نجفی صاحب کا ترجمہ چلتا ہے اور محمد السینڈ ڈھکو صاحب کا ترجمہ بھی چلتا ہے بھائی وہ ہاشیے والا بھی بتا دے ہاشیے والا جو ہے وہ ترجمہ اس کو زیادہ ریکمینڈ کرنا کچھ احباب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ترجمہ تو پڑا جیسے کہ بھائی آئے کہ انیسٹری میں پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ تین بار پڑھا لیکن تین بار بھی پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مجھے کچھ خاصی سمجھ نہیں آسکی تو میں کیا کروں کہ میں اس کو سمجھ سکوں تو اس کے لئے یہ کہ آپ ہاشیے والا کوئی قرآن مجید رکھیں اس میں زمیمہ ہوگا جو ترجمہ کیا گیا ہے جس چیز جس آیت کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جاتی ہے ترجمہ سے ہٹ کے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ بھی مختلف مقاتبے فکر کے ہیں آپ جس بھی مقاتبے فکر سے آپ کا تعلق ہے ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں ہم میسیج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بھی آگا کریں تو علی بھائی وہ اہلِ حدیث اور اہلِ دیو بند والے نراز نہ ہو جائیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دے اگر انہوں نے پڑھنا ہے تو وہ کونسا پڑھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے مفتی ترکی عثمانی صاحب کا ہے بہت معروف ہے مفتی ترکی عثمانی صاحب شخصیت جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو ان کے طرح جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو معروف ہے آپ جس بھی مقاتبے فکر سے ہیں الحمدللہ مسلمان یہ تو جانتے ہیں کہ گھر میں قرآن مجید رکھنا ہے پڑھنا نہ پڑھنا یا دیگر چیزیں وہ الگ ہے لیکن جس مقاتبے فکر سے ہیں اس کا ترجمہ قرآن کا گھر میں وجود ضرور ہو بلکہ ٹھیک اب ہم اگر قرآن گیا تو وہ بھی پتا ہے تو پھر ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں اور تو بہت زیادہ ہیں ہم حدیث کی کتابوں کی طرف بڑھتے ہیں اچھا جی حدیث کی کتابوں میں ایک چیز ہم شروع کریں گے جو حدیث کی کتابوں میں موتا امام مالک ہے بیسکلی وہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے جسے جامعہ کیا گیا اب وہاں سے ہم سیکونس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کتابیں بہت ساری ہیں آپ کو ساری نہیں بتائی جا سکتی لیکن سیکونس کے ساتھ جالی بھائی تو موٹی موٹی کتابیں ہیں موتا امام مالک سے لے کے مصنف عبدالعزاد سے ہوتا ہوگے ہم آئیں گے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو یہاں سیور کرتے ہیں کیونکہ کتابیں تو پھر بہت زیادہ ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ہونے دے لمبی کوئی بات جنہیں ویکھ نہیں ہو ویکھ لائے گا چھڑو اس گانو یہ موتا امام مالک ہے یہ مصنف تراجم میں سے ہے اور اگر آپ سب سے پہلے حدیث کا مجموعہ جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہی کتاب ہے جس کو موتا امام مالک کہا رہا تھا اس کے بعد پھر موتا امام محمد بھی آتی ہے جو کہ انہیں کے طالبے ہیں کی ہے یہ ہے موتا امام مالک ان کے شاگردہ رشید ہے اور پھر اس کے علاوہ آ جاتا ہے صحیفہ امام ابن حمام کا اور دیگر آ جاتی ہے لیکن اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل سنت میں فقہی ترطیب کے ساتھ حدیث کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ یہ والا مصنف عبد الرزاق یہ مصنف عبد الرزاق ہے یہ آل موسٹ ون سکسٹی ون ففٹی کے راؤنڈ بونڈ ان کی ولادت ہے اور یہ تقریباً اس کے دور تراجم ہے میں ساتھ ساتھی بھی بتاتا چلوں ایک مقبہ رحمانیہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور یہ شبیر برادرز کی طرف سے کیا گیا ہے مقبہ رحمانیہ والیہ دس جلدوں میں ہے یہ سات جلدوں میں ہے اس کے ایک جلد کہیں دائمہ ہے اچھا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے یہ مجموعہ مصنف ابن عبی شعبہ المصنف ابن عبی شعبہ یہ ایک سو ساٹھ ہجری کی آل موسٹ ان کی اولادت ہے اور انہوں نے تقریباً تقریباً ان پینتیس ہزار کے روائیات جو تھیں ان کو اپنی اس کتاب میں نکل کیا پینتیس ہزار کو اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم علیہ رحمہ اور دیگر جو ساہر ستہ کے معلفین ہیں اور دیگر جو عظیم ہستی ہیں عظیم شخصیات ہیں مسلمانوں کی ان کے یہ استاد بھی ہیں ان کے یہ استاد بھی ہیں اور آلموسٹ امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک ہزار سے زیادہ روایات جو ہیں وہ ان سے نکت کی ہیں سہا ستہ کی علی بھائی کوئی بھی شاید کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اس سے روایات نہ لی گئی ہو علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید شاید کوئی اب تک آج تک حدیث کی شاید کوئی ایسی کتاب جو ہے وہ نہ ہو کہ جس میں اس کتاب سے روایت ہو ورنہ حدیث کی ہر کتاب میں اس کتاب سے روایت ضرور ہے کیونکہ یہ حدیث کا بنیادی ماخذ ہے اس وجہ سے اچھا ہم آپ کو یہ اس طرح بھی بتا رہے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ پہلے کونسی تھی پھر کونسی تھی بخاری شریف اور مسلم شریف بنی ہی اس کے بعد تھی یعنی کہ ان کا دور ہی اس کے بعد کا تھا اس لحاظ سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں اور کیونکہ چھوٹے مجموعے جو تھے وہ پہلے تھے ان کتابوں سے پہلے چھوٹے مجموعے تھے مہتہ امام مالک سے پہلے بھی یہ آجاتی ہے بخاری شریف آجاتی ہے یہ جہنگیری بخاری شریف ہے اس میں آپ کو بخاری شریف کی اگر آپ شک رکھتے ہیں کہ بخاری کے بارے میں اور امام بخاری علی رحمہ کے بارے میں جو مسانف ہیں اس کتاب کے ان کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں لمبی چوٹی ڈیٹیل ایمی اور تحقیقی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو یہ ایڈیشن اچھا رہے گا آپ کے لئے اس میں علم رجال کے حوالے سے بھی تفصیل مل جائے گی اور دیگر بہت کچھ مل جائے گا اس کے علاوہ پھر آ جاتی ہے صحیح مسلم آ جاتی ہے کیونکہ میرے پاس صحیح ستہ کے تراجم کئی طرح کے ہیں اور نئے پورانے اور اس طرح کے تو یہ صحیح مسلم آ جاتی ہے اس کے علاوہ مسند ابو یالہ آ جاتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام مسلم کے استادوں میں سے تھے اس کے بعد پھر آ جاتی ہے مسند امام احمد بن حنبل جو آئیمائیں اہل سنت میں سے ایک ہے امام احمد بن حنبل علی رحمہ یہ چودہ جلدوں میں ہے یہ مکتبہ رحمانیہ کا ہے یہ بھی پرنٹ ہوا ہوگا ہے اس کا ایک جو ہے ایڈیشن غالباً مکتبہ دو بندیہ میں سے کچھ علماء نے اس کو اس ایڈیشن کو نکالا اور اس کو فقھی ترطیب کے ساتھ ہی کٹھا کیا کیونکہ محسنت جو ہوتی ہے وہ فقھی ترطیب کے ساتھ نہیں ہوتی فقھی ترطیب کے ساتھ نہیں ہوتی یہ صحابہ کرام کی جو مرویات ہوتی ہیں اسی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو نکل کیا جاتا ہے تو فقھی ترطیب کے ساتھ آسانی ہوگی عوام کے لیے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے صحیب بن حبان آ جاتی ہے پھر دیگر اس کے بعد کتابوں کا سلسلہ شروع جاتا ہے اچھا اس میں ایک اور کتاب کی طرف بھی ہمیں آپ کی توجہ مبضل کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت زیادہ کتابیں نہیں خرید سکتے بجٹ کم ہے یہاں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور اس طرح کی اگر کچھ مشکلات درپیش ہیں تو ان کے لیے میں یہ کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں یہ ہے کنزل امال یہ علامہ متقی ہندی علی رحمہ کی کتاب ہے یہ دسویں یاری سدیجری کے ادوار میں گزرے ہیں انہوں نے جو امام جلال الدین سیوتی علی رحمہ تھے ان کی کتابوں کو اکٹھا کیا انہوں نے حدیث کی ایک بہت بڑا کام کیا تھا اکٹھا کر کے انہوں نے ایک جگہ پہ اس کا ترتیب دیا اور اس کا نام رکھا کنزل امال یہ چھالیس ہزار روایات کا مجموعہ ہے چھالیس ہزار روایات اس میں آپ کو وہ روایات بھی ملیں گی جو بخاری و مسلم میں ہیں ساہ ستہ میں سے ہیں اور اس میں آپ کو آلموسٹ اہل سنت کی ستر سے زائد کتابوں کی جو روایات ہیں وہ اس میں ملیں گے آپ کو جو حدیث کی کتاب ہے ستر سے زائد تو یہ کتاب چھالیس دار روایات کا مجموعہ ہے اس کے بعد پھر آ جاتی ہے مصطدق الحاکم امام حاکم رشاپوری علی الرحمہ کی کتاب آ جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں کسی اور بڑے مجموعہ کی طرف تو ایک یہ ہے اگر آپ اس کو فوکس کر سکیں تو یہ ہے موجمل کبیر یہ امام تبرانی کی بیسک تین کتابیں ہیں جس کو موجم کہا جاتا ہے موجمل کبیر یہ ہے پھر موجمل آست اور موجمل صغیر ایک دو تین یہ تین کتابیں ہیں جس کی جلدیں اگر ہم اکٹھی کرتے ہیں چھبیس کے قریب بنتی ہیں اس ساری چھبیس جلدوں کے مجموعے کو موجم کہا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو ہزاروں روایات جو میں وہ مل جائیں گے اس کے علاوہ پھر تاریخ کی کتابیں آ جاتی ہیں سیرت کی کتابیں آ جاتی ہیں اس کی طرف چلیں تھوڑا سا آپ کو انڈیڈیوز کرواتا ہوں کچھ چیز کتابیں یہاں پر فڑی ہیں یہ ناسخ و منسوخ روایات کے حوالے سے یہ کتاب ہے یہ علمت وفات تین سو پچاسی حجری اس کا معلیف ہیں اور یہ ناسخ و منسوخ روایات کے بارے میں اچھی ایک تحقیق ہے اچھا تحفظ ناموس رسالت کے بارے میں ایک بہترین کاوش ہے بہت اچھی کاوش ہے یہ ابو طرح حبیب الحق قازمی صاحب ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یہ تحقیق کی تھی انہوں نے ادیان عالم میں جتنے مذاہب ہیں ان میں جو الرسالت کا مفہوم ہے وہ بیان کیا ہے اس میں جو تحین رسالت کے حوالے سے جو باتیں ان کی کتابوں میں مذہبی کتابوں میں یا رہنماؤں نے جو باتیں کہیں ہیں کی ہیں ان کو یک جائے آن رکھیا اور ایک بہت خوبصورت و محبت سے اس کتاب کا لکھا گیا اور اس کا نام رکھا ہے تحفظ ناموس رسالت اس کے بعد پھر ایک یہ ہے جو ہارے دل کے بڑی قریب ہے یہ ہے مولانا روم علیہ رحمہ کی کتاب مسنوی شریف ہائیلی ریکومنڈیڈ لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی کامل استاد سے پڑھیں ایتھیان پڑھا نوازے میں بھی ایک طالب ہوں آپ کی طرح اللہ تعالی ہمیں طالب علم رہنے کی یہ تو بھی کتاب کی اچھا اب سیرت کی معروف یہ ہے کہ سیرت کی جو پہلی کتاب ہے وہ سیرت ابن حشام ہے لیکن یہ درست نہیں ہے سیرت ابن حشام سے پہلے بھی ایک کتاب تھی جو کہ یہ تھی یہ ہے سیرت ابن سحاک اب امام جو تھے حشام انہوں نے اس کتاب کو لیا اس میں کچھ مزید عذافے کیے اڈیشن کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کو تباہ کیا چھاپا وہ کتاب عوام میں زیادہ رہا ہے جو زیادہ معروف ہوگی یہ کتاب لوگوں کی نظروں سے ہو جاتا ہے یہ پرانی آلہ کے یہ پرانی یہ اس سے پرانی ہے سیرت کی پہلی کتاب سیرت ابن حساک کیونکہ ترطیب نہیں ہے کتابیں ذرا کوئی بات نہیں جو جو مجھے نظر آرہی ہے میں اب وہ وہ بتا رہا ہوں اچھا وہ لوگ کیونکہ میں پرسنلی ایک اس رنگین دنیا سے آیا تھا تو سیدھی سی بات ہے کہ میں بلکل اسلام کے بارے میں نہیں جانتا تھا بلکل نہیں جانتا تھا تو مجھے یہ جاننا تھا اسلام کے فرقوں کے بارے میں دیگر ادیان کے بارے میں یعنی مجھے سارا گھومنا پھرنا تھا اچھے سے مجھے اچھے سے جاننا چاہتا تھا تو میں نے پھر ادیانِ عالم کے بارے میں بھی پڑھنا شروع کیا تو اس میں کچھ کتابیں ہیں میرے پاس کچھ پیڈی ایفز میں بھی ہیں اسلام اور ہندوستانی مذاہب یہ ایک اچھی کتاب ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کونسی پڑھے کتاب یہ پڑھنی ہے امن و جنگ کی تعلیمات کا تقابلی مطالعہ اچھی ہے یہ سیریز اس پہ بھی رفض کافی کتابیں ہیں اور بھی اس طرح ہے کہ میں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ بتاتا ہوں سالسل یہ بہت معروف کتاب ہے حضرتِ علامہ شیخِ عبدالحق محدثِ دیلوی علیہ رحمہ کی کتاب مدارجِ نبوہ سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہترینی کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے یہ بھی آپ میں کو ریکمنٹ کرتا ہوں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اہلِ سنت کے اتقادات کے حوالے سے اہلِ سنت والجماعت کے یہ دو کتابیں ہیں اس کو جمع کیا ہے اس کا پہلی دفعہی ترجمہ ہوا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ اہلِ سنت والجماعت کے بنیادی عقائد کے حوالے سے یہ دو جلدوں میں ہیں کتاب المغازی بڑی معروف ہے عمر الوقعدی کی کتاب ہے ان کی یہ دو جلدوں میں کتاب ہے یہ بہت معروف ہے بہت یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور بہت عبد اس کتاب ہے اور یہ اول ماخذ میں سے ہے پرانی یہ سیرت ابن حشام ہے معروف کتاب ہے سیرت ابن حشام سارے لوگ جانتے ہیں اس کے بارے موت کے بارے میں عالمِ برزخ کے بارے میں اگر کوئی موتبر کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ بھی ہے شرع صدور یہ امام جلال الدین سیوتی اللہ رحمہ کی میری یہ فیورٹ امام ابن جوزی اور امام جلال الدین سیوتی فیورٹ شخصیات میں سے ہیں تو یہ ان کی کتاب ہے یہ امام ابو حنیفہ اللہ علیہ الرحمہ کی جو فق کی یا ان کے مقاتب فکر کی بنیادی کتاب میں سے یہ کتاب ہے شرع فقہ اکبر بیسکلی یہ فقہ اکبر کی شرع ہے جو علامہ مولا علی کاری علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ دیکھتے تھے اچھا ایک اور بڑی یہ مزہدار سی کتاب جو ہے میرے سامنے آئی ہے یہ ہے اجائب المخلوقات کے یہ بات ڈسکوری یہ امام کیزوینی گزرے تھے تقریباً سات سو سال پہلے آپ نے دیکھا ہوا کہ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پر بڑی وائرل ہوئی تھی ایک ایمیج کہ مغرمچ ہے اس نے اپنا موں کھولا ہوا ہے اور اس کے موں کے اندر چھوٹی چیڑیا بیٹھی ہے جب اپنا کھانا کھا لیا اس کو ڈسکوری کیا کچھ سال پہلے جو گرافک چینل لیکن امام کیزوینی اس کو سات سو سال پہلے اس کا سکیچ بھی بناتے ہیں اس کے بارے میں لکھتے بھی ہیں کہ کیسی چڑیا پائی جاتی ہے اس کتاب میں اس کی اصل تو خیر اس وقت انگریزوں کے پاس ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں نے قدر کم کی ہے ان چیزوں کی بہت ہی کم کی ہے اور ورنہ جو نگینے اور جو تحقیقات اور جو چیزیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اطاع کی ہیں وہ کسی کو اس دنیا میں مگر ہاں نے ہم نے قدر کم کی تو یہ جو ہے المیزان والوں نے اس کو پرنٹ کیا ہے پڑھنے کے قابل ہے تصاویر اگر اصل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں امام کیزوینی نے کیسے کیسے تصاویر بنائی تھی تو اصل تو اسی کتاب میں ملیں گی اس کی پیڈی ایف بھی میرے پاس مل جائے گی اگر چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا یہ طریقہ کون بتایا گا کہ ان تک پہنچے کی کیسے یہ میں نہیں کر سکتا یہ یہ طریقہ بھی آپ نے بڑھانا ہے انشاءاللہ تو اس میں آپ کو رنگین ملے گا کہ سات سال پہلے انہوں نے کس تکہ اس کو لکھا ایک اور بڑی مزیدار کتاب ہے قدیم یہودی فرقوں کی تاریخ کے بارے میں یہ ہے یہ بہت اچھی تحقیق ہے اس پہ آپ کو کچھ ایمیجیز مل جائیں گی مزید وضاحت کریں گے اس طرح یہ بہت اچھی یہودیوں سے بارے میں آپ کو مل جائے گا اور اس میں یہ ادارہ تحقیقات ایک ادارہ ہے کراچی میں انہوں نے یہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے دیانِ عالم کے حوالے سے تو یہ ان کی ساری سیریز کی کتابیں یہ تھوڑا سا قریب کر لی کر لی یہ ساری کتابیں ابھی تو خیر بہت زیادہ مزید چپ چکی ہیں یہ کچھ پرانی یہ خلیل ملک صاحب ہیں ان کا یہ ادارہ اچھا کامت ہے یہ تاریخ کی تاریخ کی پہلی کتابوں میں سے تاریخ تبری امام تبری علیہ رحمہ کی اور البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن قصیر حافظ ابن قصیر کی یہ ہے مقدمہ ابن خلدون ہے اور تاریخ ابن خلدون ہے یہ مصنوی شریف کی بڑی بہترین شرعہ ہے کیونکہ ایک بہت بڑی کتاب تھی تو اس کی شرعہ بھی کرنے والا بڑا بڑی شخصیت ہوں انشاءالیہ تو یہ اس کی تقریبہ یہ سات جلدے میں ایک نہیں ہے یہ سات جلدے ہیں وہ اوپر پڑی نہیں ہے باقی تو قاطع ابن سعد ہے اولین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اچھا اب ہم تاریخ کی کتابوں کو ڈسکس کر رہے ہیں تھوڑی سی ترتیب نہیں ہے ترتیب ہونے والی ہے تو اس وقت سے جو مجھے آ رہی ہے میرے پاس میں وہی بتا رہا ہوں یہ ایک اچھی ہے مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت مصروف ہیں اپنی زندگی میں زندگی میں انشاءالیہ وہ فراز بہت زیادہ وقت بہت کام ہے اپنی ذات کے لیے وقت بہت کام ہے لیکن وہ اسلام کے ساتھ شغف رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں کچھ نہ کچھ اپنی اقلاقی معنوی تربیت کرتے رہیں اور روحانی طور پر بھی خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے کہ جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ہو تو اب بہت زیادہ کتابیں بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو یہ چھوٹا سا مجموع ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اقوال جو ہیں ان کا انسائیکلو پیڈیا ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں مفتی وصیم قادری صاحب نے اس کو اکٹھا کیا اس میں آپ کو مختلف موضوعات مختلف انوانات کے حوالے سے آپ کو اس میں اقوال ملتا ہوں تاکہ آپ بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو مختصر وقت میں چیزوں کو سیکھ سکیں اچھا ایک یہ بہت اچھی کتاب ہے ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہتا کہیں کہیں میں وہی سوچ رہا تھا آپ کہا کیوں نہیں ہم جب تحقیق میں آتے ہیں یا ان چیزوں میں جب آتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا خوب خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق نہ گر ہمیں صبر تحمل اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم سے الگ نہ انہیں پائیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم تحقیقات میں یا ان چیزوں میں یعنی اس کو ہم کہا جاتا ہے کہ بہت خوش ڈرائی علوم ہیں جو ہمارے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں تو اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نرم رہے ہمارا اخلاق بہتر رہے ہم دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اچھے رویے رکھیں لوگوں کے دلوں میں جگہ مولانا روم نے جو اشار کہے ہیں تو کیا ہی بات ہے کیا کہہ اور بنارہ بھی ہیں اور دل گر آستیاں بھی ہیں تو اب رہی بات ممکن ہے کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی بہن کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے اختلاف تو بہت ساری چیزوں کے بارے تو کیوں نا ہم اختلاف ساری چیز کو لے لیں جو اچھی ہے مقتصر یہ حقایات سادی اور روم یہ بہت مقتصر اچھا مجموعہ ہے اگر آپ بہت زیادہ مطلب مسانوشیو نہیں پڑھ سکتے لمبی چوڑی کتاب نہیں پڑھ سکتے مجموعہ اچھا پھر ایک اور بڑا انٹریسٹنگ ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ فرشتوں خیالات ہو واقعات اس طرح کے کتابیں میری فیوریٹ ہوتے ہیں تو جو فرشتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے مستند روایات میں سے لینا چاہتا ہے تو امام جلال دن سیوٹی کی یہ کتاب جو ہے جو اس چیز کے بارے میں شوق رکھتا ہے اس کے علاوہ پیر سید خیزر حسین چشتی صاحب کی پانچ جلدوں پر کتاب ہے آل رسول کے نوانس ہے اس میں آپ کی ازواج متحرات کے بارے میں آپ کے اہل بیعت کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اس میں کور کیا پانچ جلدوں میں تو یہ آسان ہے سلیس ہے مستند حوالہ جات کے ساتھ ہے ایک مستند کتاب میں اس کو آپ شمال کر سکتے ہیں اچھی کتاب پھر اس طرح ایک مترجم ہے یاسر جواد صاحب وہ بہت اچھی اچھی کتاب کے تراجم جو ہیں کرتے ہیں انہوں کام لائے کے ستائش ہے بہت اچھ ہے انہوں ایک یہ کتاب کا ترجم کیا جو احباب اس طرح کی چیزوں کا شوق رکھتے ہیں تہذیب اور سوچ کی داستان تو یہ بھی ایک اچھا ترجم ہے پھر اس کے بعد دات اسلامی کی کتاب ہیں کیونکہ دات اسلامی نے زیادہ تر اخلاقیات پر زیادہ کام کیا ہیں اور جو اچھی چیز ہے ہم اس کو ہمیشہ مینچن کرتے ہیں چاہے وہ جس بھی مقادبے فکر سے ہو حقائط اور نصیحت ہیں یہ اچھی کتاب ہے اس کو پڑھنا سود من ثابت ہو سکتا ہے اس کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے اصل کتاب کچھ ہو پھر آ جاتی ہے امام جلال الدین سیوٹی کی ایک اور کتاب انہوں نے آخرت کے حالات کے اوپر ایک بہترین کتاب لکھی آخرت کے حالات وہ یہ آخرت میں کیا ہوگا ایک بہترین کتاب ہے پھر ایک ملسنت کتابوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے قصص الانبیاء کے حوالے سے کچھ لوگ قرآن مجید کے قصص سمجھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں تو اس کی زیادہ وضاحت نہیں ہے البتہ روایات میں ان کی زیادہ وضاحت ہے تو امام ابن قصیر نے قصص الانبیاء کو ایک 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 کتاب ہے انوار ویپان اسمال قرآن کے انوار سے ذرہ امی فیضی صاحب کی کتاب ہے کہ قرآن کی روشن میں فضائل علوم قرآن اور مقام صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآل سلم پر یہ اپنی نویت کی ایک الگی کتاب ہے جو اس چیز کا شوق ہے آچھا اس کے بعد یہ کتاب میرے دل کے بہت قریب ہے اور اگر اس کے بارے میں میں زیادہ اضافت کرنے لگوں گا بہت لمبا ٹائم چاہیے لیکن مقتصر یہ کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تو کمال کے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ تین جلدوں میں ہے یہ ہے مفتی محمد اقمل مدنی صاحب کی کتاب یہ بہترین آپ کی صلاح رہنمائی کرنے کے لیے آپ اس کو ضرور ضرور پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں یہ آپ کی رہنمائی کرے گی کتاب انشاءاللہ یہ شرح ہے نوبت الفق جو دقیق علوم کو پڑھ نا چاہتے ہیں روایات علوم منعدیس تفسیر اور علم رجال یا دیگر اس طرح علوم پڑھ نا چاہتے ان کے لئے ہم ایسے لگ چاہتے لگ اس کے لئے کتاب ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس پر بہت کچھ ہمیں ملتا ہے یہ تاریخ ابن مسعودی ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی اولاد میں سے ہے یہ اور یورپ میں ان کے میوزیم ملیں گے ان کے سوری سٹیچز ملیں گے میوزیم میں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کو خود اپنی آنکھوں سے انہوں نے تاریخ کی کتاب بڑی لکھ تھی لیکن وہ ہم تک پہنچ نہیں سکی تو اس بڑی کتاب کا خلاصہ جو ہے وہ یہ دو جلدوں میں چھوٹی جلد ہیں اصل میں تو یہ غالباً فرانس کے میوزیم میں پڑھا ہوئے ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے وہ فرانس سب کی چیزوں کو نقل کیا گیا تو یہ بھی کتاب ہے امام احمد بن حمبل کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے اس کا دو اوڈیشن ہے میرے پاس کیونکہ ایک اہم ہے یہ فضائل صحابہ رضی اللہ کے حوالے سے ہے مسلط کتاب ہے اس کے دو اوڈیشن ہیں اس کی اوڈیشن جو ہے یہ تحقیق اور تحریج کے ساتھ ہے نوید بشا صاحب نے اس کا ترجمہ تحقیق اور تحریج شیخ وسیول بن محمد عباس نے کی ہے اور یہ سر ہے ہر روایت کے بارے میں اس کا حکم نیچے لگا ہے تحقیق کی گئی ہے تو یہ ہے خواری زبان سارا کچھ مجود ہے اچھا ریفرنس کے علاوہ بھی اس پر حکم لگا ہو ہے کہ روایت ضائف ہے صحیح ہے اور کس درجے کی روایت ہے پھر یہ ایک ترجمہ ہے لیکن اس میں کچھ چھٹی اور کتاب ہیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں جیسا کہ امام بن حمبل کی کتاب امام ابو حسن دارق کتنی کی کتاب امام محمد عبداللل واحد زیال دین مقدسی کی کتاب ان تین کتابوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا یہ فضائل صحابہ کے حوالے سے اس کے علاوہ آ جاتی ہے شان صحابہ باز زبان اہل بیعت آ جاتی ہے صحابہ تریخ خلفہ خلفہ راشدین کے علاوہ جو مسلمانوں کے خلفہ گزرے خلفہ کے حوالے سے امام جلال سیوتی کی یہ بھی ایک بہترین کتاب ہے اگر لوگ احباب خلفہ راشدین یا ان کے بعد آنے والے جو خلفہ تھے ان کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ایک محسنت کتاب ہے اور یہ ترجمہ بھی زیادہ مستند ہے اس کے ترجمہ اور محسنت ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے المعروف تاریخ ابن اسیر القامل فی التاریخ ابن اسیر کی تاریخ کی بہترین کتاب ہے یہ بھی کافی جلدوں میں ہے یہ بھی آپ دیکھ پڑ اچھا ایک بات میں بتا دوں تاریخ ابن کسیر ہو رہا اور تاریخ ابن اسیر ہو رہے اور اس کے علاوہ بھی کافی کتابیں آ جاتی ہیں اس کو میں بتا دیتا ہوں یہ ہے عصد الغعبہ کے مارکت صحابہ صحابہ کرام کے حالات کو کو کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ کتاب ہے یہ بھی امام ابن اسیر کی کتاب میں سے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ کو ڈٹیل کے ساتھ آٹھ ہزار صحابہ کرام کے حالات زندگی مل جائیں گے اس وقت ہمارے پاس تقیباً بتیس ہزار رابیان صحابہ کرام ان کے حالات و زندگی ہماری لائبریری میں مجود پھر یہ آ جاتی ہے علم رجال کی کتاب اس میں بھی صحابہ کرام اور دیگر آویان کے حالات آپ کو مل جاتے ہیں یہ امام زہبی کی کتاب آٹھ جلدوں میں مکتبہ رمانیہ نے ہی اس کو پرنٹ کیا ہے اور کرایات یہ بہار شریعت دات اسلامی کی اور سنت کی ہنفی عالم دین بننے کتاب جس کو کہا جاتا ہے اس کا پڑھ کے ہنفی عالم دین بنتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹریسٹنگ سی کتاب مجھے نظر آئی ہے جنوں کے حالات کیا کہنے یہ بھی علامہ جلال دین سیوتی کی کتاب ہے بہت بڑی شخصیت تھے علامہ جلال الدین سیوتی اہل سنت میں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور شاید ہی کوئی موضوع ایسا ہو جو انہوں نے جس پر نہ لکھا تقریبا ہر شعبے پر ہر موضوع پر لکھنے کی کوشش کی تب پر بھی ان کی کتاب موجود ہے تو یہ جنوں کے حالات پر جو ہیں وہ مستنت کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے پھر تب نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بارے میں ابن قیم کی معروف کتاب ہے تب اس کے علاوہ آجاتی ہے چھوٹ چھوٹی کتابیں یہ زد تشت نامہ ہے پارسی مذہب کے فلسفہ اور عقائد پر مفصل کتاب ہے ایسی ویسے میں پڑھتا ہوں کتابیں پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پھر اس کے بعد آجاتا ہے فرسان انتراز یہ مطلب مسیحیت کے حوالے سے ہے ایڈون نو کہ اس طرح کا شوق رکھتے ہیں دیکھنے والے یقین ہوں گے ہوں گے تو یہ مسیحی فرکون کا انسائیکلوپیڈیا ہے یہ ایک ہمارے مسیحی دوست ہیں بشیر جون صاحب صاحب کا پادری آپ یہ کہہ لیں کہ اسائیت میں بھی ان کو نہیں مانا جاتا جی ان کے مقالقے کیونکہ انہیں کچھ ایسے حقائق ہیں جو واضح کر دی ہیں اس کے بعد امام ابن جوزی کی شخصیت کا بھی میں نے ارس کی تھی تو امام ابن جوزی کی ایک بہترین کتاب ہے اس کو دوات اسلامی والوں نے پرنٹ کیا ہے سفر آخرت کی تیاری کے لیے نصیحتیں اور حقائیات کا انمول تحفہ کیا ہے آنسو کا دریا آنسو کا دریا امام ابن نے جوزی کی اور تفہیم المذاہب کے نام سے حافظ محمد شارق صاحب ہے انہوں مزیز اور قلم دے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انہوں نے کافی اچھا کام کر رہے ہیں ان کی یہ کتاب جو ہے تفہیم و مذاہب کے اور ایک یہ کتاب ہے اسلام اور جدید یورپی فلسفہ حیات کے حوالے سے سیکلوریزم اور یہ اولا ٹاپک ہے خالص ہمارے ٹاپک ہیں فلسفہ سائنس اور قائنات اچھی کتاب ہے اب جو ہمارے سے پہلے دیان آئے ان میں اخلاقیات کے بارے میں کیا کہا گیا اب یہ تھوڑا سا زیادہ دقیق آ جائے گا یہ دیکھتا ہے اس میں یہ عبرانی مطن کے ساتھ ہے عبرانی مطن کے ساتھ ابوت کا اردو ترجمہ ہے بیسک لینج یہ عبرانی مطن ہے ساتھ اردو ترجمہ ہے یہ اخلاقیات کی نصیحت ہیں جو عبرانی زبان میں یہاں ترہیت زبور اور انجیل میں آئی تھیں اچھا گوتم بھد کے بھد کے بھد کے بارے میں تعلیمات جو ہیں مائی فیوریٹ پرسنیلیٹی مہات 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 سدھارت بھدہ آپ نے بھی نروان لیا بڑی دیر ملا ہے کہ نہیں ملا اچھا میری گال سنو باس کرو باس کرو اینیا کتاب آپ نہیں دع سکتے حال دو سو جرہ لوگوں دینیا گینجے اچھا میرے دین میں ایک حال آگیا اچھا اگر آپ کو کوئی کتاب پی ڈی ایس میں چاہیے یا پھر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ علی بھائی کی ویڈیو کے نیچے وہ سوال لکھ سکتے ہیں نیچے آپ اپنا ویڈیو نمبر لکھ دیں اب مجھے مجھے پتہ ہے کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ سوال بڑا یونیورسل ٹائپ کا ہوا تو ویڈیو کی شکل میں آپ کو جواب دیں گے اور کوشش پوری کریں گے وعدہ نہیں کرتے لیکن کوشش پوری کریں گے کہ آپ تک سوال کا جواب یا آپ جو بھی چیز چاہیے مل سکے اس کو اوپر آپ بزاحت کریں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سم ٹائم بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے ٹک ٹوک پہ تو ہم پاری نہیں سکتا کمنٹ سارے صرف یوٹیوب پہ اس طرح بھی ہو سکتا لیکن ایسا بھی جو پیچھے بیٹھی آس رہی ہے یہ ایک کتاب ہے قادمیت سے اسلام اس کے بعد یہ میری کتاب میں سے اور میں بھی اسی علم کا طالب علم ہوں البتہ اس پہ نقد بھی ہے اور اہل علم جانتے ہیں علم کلام یہ بیسک میرا بنیادی ٹاپک جو ہے جو میری جو گھوم رہی ہے جس چیز کے عدد وہ علم کلام میں ہمیں دیگر مذاہب فرقوں کے عقائد کو پڑھنا پڑھتا جاننا پڑھتا ہے ان کے اصول دین اور دیگر چیز ہم جانتے ہیں تو اس حوالے سے علم کلام بہترین علم اس کے علاوہ پھر اور بھی کتاب ہیں کیونکہ آپ کہتے دیکھیں دیکھیں آڈینس کا اٹینشن سپین بڑا کام ہے پڑھنا تو دور کی بات ابھی سن بھی پا نہیں لے اچھے سن 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 تفسیر بنے کسیر تفسیر تو رہ گی ویسے اس کا موٹا موٹا میں بتا دیتا ہوں تفسیر بنے کسیر ہے تفسیر دور منصور ہے اگر تو آپ خالص علمی اور تحقیقی کوئی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت بڑی اور بہت مشکل ہو جائے گی تو اس کے لیے اگر آپ زیادہ اخلاقیات کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پیر کرمولا شاہ صاحب جو ہیں علازری جن کو کہا جاتا ہے ان کی زیال قرآن جو ہے وہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کالوجز جس کے ساتھ منسلک ہیں زیادہ تھوڑا سا موڈرن ہیں یا اس طرح کا کچھ معاملہ ہے تو آپ مولانا مدودی علی رحمہ کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں تو وہ اچھی بڑی دور کی بات ہے یہ اتنا مشکل کام ہے کہ لوگ سونے لگ پڑے آئیے دیکھیں آگ پھوٹل ہو رہا ہے ایک اور کتاب ہے 12000 صحابہ اکرام کا ذکر کیا گیا ہے حالات ان کے بیان کیے گیا امام ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہے اس کا نام ہے السحابہ فی تمیزی صحابہ کے نام سوار جلدوں میں تو اسی پیچھے پڑی ہیں اور کتابیں ہیں آئیے بھائی آپ تو شروعی ہو گیا چھوڑیں آپ میری بات سن لیں ایک کتاب لکھ رہے ہیں علی بھائی الہاد کو اوپر ہے ان قریب وہ کتاب شائع ہو جائے گی آپ تک ویڈیو فارم کے میں اس کے مختلف ٹاپکس کو آپ تک پہنچاؤں گا اور کوشش کریں گے پی ڈی ایف کی شکل میں آئے لیکن پی ڈی ایف میں تھوڑی لیٹ آئے گی بڑی محنت ہوتی آئی بتائیں کتاب لکھنے کافی ارسا ہوگی کافی کام کرتا ہوگی تو کتاب جیسے ہی آئے گی جاتے اگر آپ اپنا فون نمبر ساتھ لکھ دیں اور تو آپ تک کوشش کریں گے لیکن آپ کوشش کریں گے جس ہم لنک دیں گے باقی جزا کر اللہ آپ نے 40 منٹ تک ہماری بات سنی ہیں برداش کی بڑی بات ہے آپ نے 40 منٹ تک میں دی ہے جزا کر لوں